بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے کچھ اور خبروں کا یو پی میں جیسے جیسے چناف نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے بوٹروں کا مجاز بدلتا جا رہا ہے پشمی اتردیش میں رالود اور سپا کے گڑبندن کے بعد لگاتار سمی کرن بدلتے رہے ہیں لیکن بوٹروں کا سمنجس بنا ہوا ہے وہیں اس بار ہونے والے چناف کو لے کر ہمارے سمباداتا نے لوگوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو چلیے جانتے ہیں کہ آنے والے چناف کو لے کر کیا ہے آمچندہ کی رائے جی کیا نامی سر آپ کا کیا لگ رہا ہے اس بار کیا ہونے جا رہا ہے یو پی میں کیا بی جی پی سرکار لوٹ کے آئے گی یا اب اس بار کچھ بدلہ ہوگا گیرہ گرہ کھوڑ گا اس کا بگر گھٹمندن سرکار آوے گی گھٹمندن کی آوے گی تو کس پرتیاسی کو آپ اپنا ویدہیک چننا چاہتے ہیں پرتیاسی کو جانگا مرزا کو وسی مرزا کو کام کرے گا ہلکہ میں کام کرے گا بجھے لٹکا ہے اگر میں بات کروں کہ اگر یہ سیٹ لوگ دل ستروں کی معنی تو لوگ دل کے کھاتے میں جا رہے ہیں اگر یہاں پر لوگ دل کی سیٹ نہیں ہو پاتی ہے اگر سپا کے کھاتے میں جاتی ہے تو کسی آپ اپنا پیر کریں گھلاؤ احمد کو بلال احمد کیا لگتا ہے اس بار کیا ہونے جا رہا ہی اور کسی اپنا پرتیاسی آپ چننا چاہتے ہیں ہم تو اسی مرزا کو لوگ دل سے چننا چاہتے ہیں اور جو دوسرے دل سے سماجبادی پارٹی ہے اس سے بھی دعوے دار اگر سیٹ سماجبادی کھاتے میں جاتی ہے تو پھر کیا چاہتے ہیں سماجبادی ساگر ہوتے ہیں تو پھر گولا محمد کو چاہتے ہیں اگر یوگی سرکار سے کیا ناراج گیا ہے اس بار جو لوگ اتنا کٹ رہے ہیں یہ فرکا پرست پارٹی ہے چھ پارٹی نہیں ہے کیا نا میں بات کرتے ہیں عمر محمد کیا ہونے جا رہا ہے اس بار یوپی میں کیا ہوگا بدلاؤ کے امید ہے پک کم پکی ہے کیسے کیا ناراج گیا ہے ناراج گیا ہے کسان پریسان ہے پڑھے رہے ہیں دلی جنہیں کیسے گا ہے تو وہ پیٹھے پھر رہے ہیں جب دلی پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی بات تو مان لیا سرکار نہیں ہے بات کا راجی کو سی مان لیا تھا جبران سے مان لیا بات پہلا پیٹھ کے پانی گیر گیا ہے گولی چلا گیا ہے چلا گیا ہے مان نہیں چاپیر جبردستی منی ہے تو کوئی ملا گیا ہے کہ ابھی بھی کسان ناراج ہیں ناراج ہے ابھی رہ بھی رہ بات ری چیز چھے چھے کسانوں پہ بہت چیز رہ رہی ہیں بھی جن پہل جو ہم بیجی بی ویدہ ہے کہ ان سے ملے ہیں آپ تو بھی نہ ویسی دیکھا کر دیاتا جاتا سارو پڑھے گھر ہم تو نہیں ملے کیا وکاس کاریات وہ تو کس سے بھی نہیں ملا گاؤں میں کچھ ویکاس کاریا کرائے ہیں ایک پیسن لگا اوزنے ابنے بوٹر ہو گئتا جاتا ہو گدی جو یہاں کے بوٹر ہیں اس کے ان کے بھی گدی نہیں آیا نہ انہیں ایک روپہ کہیں لگایا جس طریقے کوئی سواشت کے بات کروں میں یا سکسا کے بارے میں بات کروں یا کوئی ایسا ویکاس کاریا انہوں نے کرایا ہے ہمارے اسپطال بناوا وہ چار پانچ سال سے نہیں پڑا اس میں ایک ڈاکٹر میں آیا آج اس سے کہہ بھی لیا ویڈاک سا میلے بھی لئے کہہ بھی لیا اس نے کوئی سواشت کے اندر ہے ہاں پہلے بناوا آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں اس میں کچھ بھی لیا کیسی حالت ہے اس کی سٹیم ہوگا کوری پڑی مچے پھر ہے اسے کبارڈ پڑے ہاں اس کے اندر بھی کس سرکار میں بناتا ہوں سماج وادیم بناتا ہوں جی کیا نام ہے بابا جمیل ہے جب چاہتے ہیں اس باقی میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ یوگی سرکار لوٹ کہا ہے کہ اس بار پرورتان ہوگا نہیں لوٹ کہانے کیوں مید کتا ہی نہیں ہے اور سرکار گھٹ بندن کی بنے گیا آپ بھی کسان ہے کھیتی کر اہم کسان ہے جس طریقے سے کرچی قانون کے ایرود میں لگتا ہے ایک سال سے بھی جیادہ اندولان ہو رہا ہے اب مہدی سرکار نے کرچی قانون بھی واپس لینے اس سے کچھ فرق پڑے گا یہ پھر کا پرست پالتی ہے ہندو مسلم کروا رہی ہے اور ہندو مسلم مندروں سے مجدوں سے جوڑ کے چلاتی ہے سرکار کو کوئی سرکار ایسی نہیں ہونی چاہیے یہ جو گلہ بانٹ دی ہے گلے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہندو مسلم سے نقصان ہے جس طریقے سے اب یہاں سے سفا اور لوگدل کا گھٹ بندن ہو گیا تھا ادھر سے بھاج پر سے بھی دو دو پڑتی آسے ہیں موجودہ ویدائک پڑتی آسے ہیں دوسری طرح کپلتی آگیا ہے ہم تو وسیم کی انتجار کر رہے اوپر لی ہائی کمان کسی کو بھی چن سکے اگر گھٹ بندن سے وسیم کا نمبر آتا وسیم کو بوٹ دیں گے اگر جو سپا کا کنڈیڈیٹ کھڑا ہوا تو گلہ محمد کو بوٹ دیں گے اور پڑتی آسی کوئی بھی ہے جسا گھٹ بندن سے جو بھی آگیا ٹکٹ لے کے اسے بوٹ دیں گھٹ بندن آپ کی بات یہ ہے کہ پہلی پسند آپ کی وسیم راجہ ہے باقی جو پرتیاسی گھٹ بندن کا ہائی کمان کھو گا وہی آپ کا لیاقت آپ نے اس باری اوپی میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا سرکار بدلے گی ہے پھر لوگی سرکار لوٹ کے آئیں گے گھٹ بندن کی سرکارانی ان کو بوٹ ہم نہیں دیں گے پورا اوپی نہیں دے گی یہ خالی مسلموں کی ہی ناراضگی ہے یا کچھ جاتوں کا بھی سمجھ کر رہا ہے جات بہت نراض ہیں اور بھی کسان تو سبھی نراض ہیں اور پبلک پریسان ہیں روزگار ختم ہوگی اس سے کوئی بھی راضی نہیں ہے سرکار سے سلمان سبھا سر کیا چاہتے ہیں اس بار اوپی میں کیا ہونے جاتا ہے اوپی میں اس بار ہمیں چارے سرکار بدلے جائے ہمارے کے نامے راشتے لوگتل جو جین چودری ہے اور کے نامے کلیس آدھو کی سرکار بنے گی اس بار اور بہت بہترین سرکار بنے گی بہت اچھے رہے گی اپنے نراض کی ملکتل کی ملکتل کی ملکتلی ہے نراض کی ہمارے چھتر کا جو بھی دھاک بنا ہے کچھ لوگ ہمارے گاؤں کنکے پاس میں گئے دی ایک راستے کو لے گیا جو بہر وائی ایک راستے ہمارے گاؤں میں سیکٹر بولا جاوا اس کو لے گئے دی انہوں نے کہا جی اس پر خرنج لگوا دو اب اتلاع بھی کوئی ان کے ان کے ان کے ان کی طرف سمارے ہاں کوئی کاری نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے گئے دے رجپوت ہندو اور ہم مسلم بھی سبھی گئی تے مل گیا مہا پہ تو انہوں نے یہ گیا دے تھا کھوائی کے لیے اکلاک روپے ہیں میرے باس میں انہیں لے جا اور لگوالوں کے نامے تو اس میں اکلاک روپے میں وہ کام نہیں ہوتا بلکل بھی تو بہت سے تو یہ معلوم ہمارے ہاں کچھ بھی ہوئے نہیں آت لگ بھی جو گلاہ اوماند کے ٹائم میں اسپتال بنے تنگ کی بنی بہت کافی کام ہوئے جو آپ بتا رہے کہ کسی سب سرکار میں اسپتال بنے بہت سے چالوں نے بلکل جو جو سرکار میں کام ہوتا ہے اسپتال کے اندر جس میں کچھ میں جو ایک ٹیلو بچی ہوئے ابھی تک وہ ٹیلو بھی نہیں لگ پائی وہ ٹھپ پڑا بلکل کچھ نہیں ہو اس میں بلکل بھی ہاں اور میں کئی بار گاجی پر بوٹر بھی بھی گیا وہاں میں نے کسانوں کو دیکھا بہت پریسان تھے اب انہوں نے بل واپس لیا تو کے لیت ساتھ سو کسانوں کو مار کے واپس لیا بتاو کچھ فائدہ اس سے ساتھ سو کسان مار دی اگر انہوں نے بل واپس لینا تو تب ہی لے لینا چاہیے تھے بتاو ساتھ سو کسانوں کو مار کے کہنا ہم جب انہوں نے بل واپس لیا اس سے فائدہ ہوئے نا کچھ بھی چلیہ آپ یہ ہے آپ سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سیٹ آپ کے گڑ بندن میں لوگ دل کے پاس جاتی ہے یا پھر گڑ بندن سے ہی سپا کے پاس میں جاتی ہے تو کسے آپ اپنا بدحق چننا چاہتے ہیں دیکھو جی سپا کا تب کوئی چانس نہیں ہے آپ ہے یہ تک ہم کے بات انہوں کا سپا یہ سپا کا تو کوئی چانس نہیں جب ہی گڑ بندن میں سیٹ کے نام ہے اس کے ایرائیل ڈی پہ جا چکی آن ریڈی بہت سنہ نہیں ہوگی ہے بہت سنہ ہو چکی ہے یہ چھتیس سیٹ ہماری سوال خاص سیٹ بھی گڑ بندن پہ جا چکی ہے اس بات کے بلکل فائنل ہوگا اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا اور ہمارے جو لوگ دل سے پرتے ایسی وسیم راجہ ہیں ہم کبھی بھی انہوں نے فون کرتے کسی بھی ٹیم میں آئیے نہیں ابھی چناؤں کے ٹیم میں لگ بھگ سال دو سال محنت کرتے ہوگی انہیں ترانت فون پہ گیل کھڑے پا ہے کئی جو گریب آدمیوں کے مدد بھی گری اور ابھی بھدوڑے میں ایک اسٹیڈیم بنا ہمارے بچوں نے انہوں نے بلوایا کے نام ہے جیدہ کھیل گا میدام کے اسٹیڈیم کے نہیں رکھے گا تو پانچ لاک روپے کی وہاں مدد بھی گری ہمارے ہاں بھی کچھ آدمیوں کو کمل بھی پوچھائے رجائی بھی پوچھائے گریب آدمیوں کو اور وہ ویسے بھی پیزو سے مدد کری گریب آدمی چودری واسی مرازانہ کیا نام آپ کا سنور چودری نام ہے اس پر کیا ہونے جا رہا ہے یوپی میں کیا یوگی سرکار لوٹکے گے اس بار کچھ نیا پریورتن ہوگا اس ٹیم تو جی نیا بدلہ ہوا ہوگا نیا بدلہ ہوا ہوگا اور اخلیش یادو جین چودری کی سرکار آئے گی کیا نہاراجگیہ ہے یوپی سرکار میں یوگی جی سے کہ اس بار جو بوٹر ہیں وہ ان سے کٹ رہا ہے روزگار کی ہے وکاس کی ہے اب ہمارے ہاں ویدھاک جی ہے آج تک کسی نے دیکھو کوئی ویدھاک کا چہرہ تو بتاؤ ہمارے ہاں یہ نہیں بتا کہ ویدھاک کون ہے کون نہیں ہے اس سے پہلے گلا محمد صاحب تے سب کو بتاتا ہم ہی گلا محمد یہاں کے ویدھاک ہے ہمارے تو یہ جائزی بدلاؤ کہ بدلاؤ کی سرکار آئے گی اور سبھی پورا گاؤں ہمارا بدل گڑ بندن کے لئے ووٹ کرے گا اچھے چلو گڑ بندن بھی بات کر لیتے ہیں اگر یہ سیٹ لوگ دل پہ جاتی ہے تو کسے اپنا پرتیاسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی سیٹ اگر سپا پہ جاتی تو کسے آپ اپنا پرتیاسی چاہتے ہیں دیکھیں جی یہاں جو ہے سیوال خاص پہ جتنا بھی معاملہ چودری وسیم راجہ ہیں انہوں نے ایسی چھوی بنالی ہر آدمی وسیم راجہ وسیم راجہ پکار رہا جی اور دوسرے نمبر پہ اگر جو سبب آتی ہے تو گلاہ محمد ہے جب باقی جو یہ کنڈیڈیٹ ہیں جیسے آپ کا یسویر چودری ہیں سنیل روٹا ہیں یہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں یہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں لیکن جو چاہ رہے ہیں یوہ راشتی عدیقس ہیں وسیم راجہ یوہو کی بھی زیادہ پسند وسیم راجہ ہے اور گریب آدمی کا ساتھ دے رہے ہیں گریب آدمی کی مدد کر رہے ہیں سب سے زیادہ محنت جو کر رہے ہیں وسیم راجہ کر رہے ہیں سیوال خاص پہ ایسا دنیا ہے کہ چناؤں آگے تو محنت کر رہے ہیں چناؤں کے بعد میں پھر جیسے آپ کی بتانے کی بدائے دکھائی نہیں دے ایسی ہی دکھائی تھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں فل بھروسہ ہے ایسی امید بالکل نہیں ہے ہمیں فل بھروسہ ہے پوری سیوال خاص کو بھروسہ وسیم راجہ پہ ہو چکا جہانگیر کیا چاہ رہا ہے اس بار یوپی کیا ہونے والا ہے یوگی سرکار لوٹ کر گیا اس بار پریورتان ہوگا کٹ بندنی سرکارہ ہوگی اکھلے سیادہ ہوگی جہن چودری صاحب کی کیا ناراج گیا ہے یوگی سرکار سے تنیر آل ناراج گیا ہی میں نے یوپی جل نگم کا ٹیسٹ دے رکھا تھا سیونٹی ٹو پرسینٹ نمبر تیس پہ میریٹ لگنی دی پچپن پرسینٹ بس کی اس کا آشت تک کچھ پتہ نہیں آنس پر گیا آنے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں اس سرکار میں ہوا تھا آگرے تو کہتے ہیں کہ سرکار روزگار بہت دیا روزگار کہاں دیا سب بھی روزگار نہیں فریسار جن تا بھی روزگار نہیں بتا کون روزگار کسی ملا روزگار ایک بار روزگار ملا کسی کوئی روزگار نہیں ملا آپ نے کتنے پانچ سالوں میں کتنی بھرتیوں میں اپنے ٹیسٹ وغیرہ دیا ہیں یا فیزیکل وغیرہ سات دے دی اب تک سات کے سات بلکل کچھ نہیں فوم نگل میری بات سنا آپ آئی بی بیس کا فوم نگلا فوم نگلنے کے بعد ایک اس کا سولک ہے ساتھ سو روزگا ساتھ سو روزگار انویشٹ ہو گیا اس میں اس کا پتہ نہیں چل رہا کب کیا ہرا گیا کتنی ویگن چی تھی اس کی اس کی سنتنگ مہترسو کریب تھی اور کتنے فوم بھرے ہوئے ہوئے ہیں اور فوم بھرے ہوئے ہیں ساتھ 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 اور اسی کے ساتھ اس بولٹے میں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں نیس وال انڈیا موسیقی